اتر پردیش کے مخیونتری یوگی آریتنات نے ایک اپریل سے گہوں خریدی شروع کرنے کی نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی کریکیندر پر کسانوں کو سمجھ سا نہ ہو بندارن گودام ہو یا کریکیندر ہر جگہ گہوں کی سرکشہ کے پریابت انتظام کیے جائیں اس سال گہوں کے ایم ایس پی میں پچاس روپے کی بڑھوتری کرتے ہوئے انیس سو پچھتر روپے میں پرتیک انٹل کے حساب سے خریدی تیک کی گئی ہے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ ہر حالت میں کسانوں کو ایم ایس پی کا فائدہ ملنا ہی چاہیے سی ایم یوگی شکروعار کو گہوں خریدی دوہزار اکیس بائیس سمبندی سمیں سارنی اور پرستاویت کری نیتی کے سمبند میں بیواغی عدیکاریوں کے ساتھ سمکشہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گنہ کسانوں کی طرز پر گہوں کسانوں کے لیے بھی آن لائن پرچی کی سویدہ مہیہ کرائی جائے نوین جیوٹی تیہ کرتے سمیں دھیان رہے کہ ایسی کری ایجنسیاں جن کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہیں انہیں کام نہ دیا جائے ساتھی بھندارن گودام سہیت سبھی کری کسانوں کو سویدہ ہوگی انہوں نے پاردرشتہ کے لیے اس سال یاثہ سمبھو ای پاپ مشینوں کے ذریعے بائیو میٹرک آثنینٹیکیشن دوارہ کری کندروں پر گہو خریدی کی بیوستہ کرنے کی نردیش دیئے ہیں تو کسانوں کو یوگی سرکار کا توفہ پچاس روپے پرٹی کنڈل کے حساب سے ایم ایس پی کی در بڑھائی گئی ہے اب ایک ہزار نو سو پچکتر روپے میں گہو کی خریدی کی جائے گی وشال ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سی میڈیا سمجھ رہا تھا وشال یہ توفہ مانا جائے گا کسانوں کے لیے پچاس روپے بڑھاثری کی گئی ہے اور بیوستہ بہتر نشید طور پر یہ کار سکتا ہے کہ کسانوں کے لیے ایک بڑا توفہ ہے اور گہو خرید کے لیے اب انیس سو پچکتر کنڈل ایم ایس پی تیہ کر دی گئی ہے اور چونکہ سی ایم یوگی آئیتنا سے بہت سپشت ندیش دیا ہے کہ خراب پرٹیشن کرنے والی قرائے جنسیوں کو خرید پرٹیہ سے باہر رکھا جائے ایسے میں ایک ہٹیل سے گہو خرید کی جائے گی اور گہو خرید کے لیے فیلال انیس سو پچکتہ روپے کنڈل ایم ایس پی تیہ کر دیا گیا ہے ایس کے ساتھ بھندارن گودام اور تبی کے اندو پر جو ہے فیلال یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیو اٹھگین ہے وہ ضرور کرائی جائے ایس کے ساتھ گہو بکرے کے لیے پندی کرنے والی کر دیا گیا ہے ایس کے ساتھ آن لائن پچی ملے گی اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی پاروشیتہ رہے اس کے وجہ سے یو پی سرکار نے یہ فیلال ایک بڑی پہل جو ہے وہ کی ہے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے